بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس آج ہم فسٹیر سے ہیڈروجن بانڈنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہیڈروجن بانڈنگ آپ کے پاس کیا ہے جس میں ہم آج سب سے پہلے اریجن آف ہیڈروجن بانڈنگ کو دیکھیں گے کہ ہیڈروجن بانڈ کا کنسپٹ کیسے ڈیویلپ ہوا پھر ہیڈروجن بانڈنگ کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں اور پھر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اگزمپل سے ایکسپلین کریں گے اور پھر آپ کے پاس سٹرنٹ آف ہیڈروجن بانڈنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی سٹرنٹ کیا ہے اور پھر لاسٹ میں ہم اس کی یوزیز یا اپلیکیشنز کو دیکھیں گے جس میں بولنگ پوائنٹ پہ کیا فرق پڑے گا سالوبلیٹی اور اسکاسٹی پہ کیا فرق پڑے گا ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے دنسٹی آف آئیس بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر ٹیبز آف ہیڈروجن بانڈنگ ممکن ہے کہ آج ہم ان سب ٹاپکس کو کمپلیٹ نہ کر سکیں لیکن ہیڈروجن بانڈنگ کے بارے میں ہم ان تمام چیزوں کو پڑیں گے اگر ہمیں اس کے دو لیکچر بنانے پڑے ہم دو لیکچر بنائیں گے لیکن ان تمام پوائنٹس کو پڑیں گے جو بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوریجن آف ہیڈروجن بانڈنگ سے اوریجن آف ہیڈروجن بانڈنگ کہ ہمیں کیسے پہتا چلا کہ ہیڈروجن بانڈنگ بھی کوئی چیز ہے اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہیڈروجن بانڈنگ ہے یا ہیڈروجن بانڈنگ ہے یا آپ کے پاس انٹر مالیکیولر فورس آف اٹریکشن ٹھیک ہے نا ہیڈروجن بانڈ آپ کے پاس انٹر مالیکیولر فورس نہیں ہے بلکہ انٹر مالیکیولر فورس آف اٹریکشن ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس کیا ہے انٹر انٹر کا مطلب کیا ہے وہ فورس آف اٹریکشن جو between the molecules پائے جائے ٹھیک ہے نا یہ molecules کے درمیان میں پائے جاتا ہے اس وجہ سے یہ intermolecular force ہے اور intermolecular force میں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس کیا ہے special type of dipole dipole force ٹھیک ہے نا special type of dipole dipole force تو ہے تو یہ dipole force ہے پر اس کا special type کیسے بن گیا تو special type of dipole dipole force is called hydrogen burn simply اگر ہم بولیں تو اب یہ special type of dipole dipole force سے کیا بنا جی ٹھیک ہے نا یہ کس طرح سے ہم اس کو special type میں consider کرتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں origin of hydrogen burn کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس کو special type of hydrogen burn کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہم condition apply کرتے ہیں مذہب hydrogen bonding آپ کے پاس limited molecules میں ہوتی ہیں ہر molecule کے اندر hydrogen bonding نہیں ہے وہ کیا conditions ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو hydrogen bonding آپ کے پاس ہے تو inter molecular force آپ اٹریکشن ہے اور inter molecular force میں بھی آپ کے پاس dipole dipole force کی special type ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو اگر آپ کو normally دیکھو نا تو آپ کے پاس جو melting point ہے اور جو آپ کے پاس boiling point ہے وہ directly proportional ہوتا ہے molar mass ٹھیک ہے نا اگر کسی compound کا molar mass بڑھ جائے تو اس کا منٹنگ boiling point بھی rise ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم آلٹی جانتے ہیں ہم لندن dispersion force جب پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اس respect میں اس بات کو مندے نظر رکھتے ہوئے اگر ہم hydride کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا hydride کیا ہوتے ہیں جب آپ کے پاس hydrogen کسی دوسرے elements کے ساتھ بانڈ بنائے تو اس کو ہم hydride بولتے ہیں مطلب compounds of hydrogen with other elements ٹھیک ہے نا اس قوم کیا نام دیتے ہیں hydride کا نام دیتے ہیں اب اگر آپ رکھ دیکھیں hydride of group fourth element ٹھیک ہے نا group fourth میں آپ کے پاس کیا آتا ہے کاربن ہے سلیکان ہے جرمنیم ہے تین ہے اور آپ کے پاس کیا lid ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کاربن کے ساتھ hydrogen جوڑ دوں گا تو آپ کے پاس CH4 بن جائے گا fourth group ہے تو جو بیلے سل میں چار الیٹان ہے لہذا یہ چار بانڈ بنائے گا اسی طرح سے اگر سلیکان کی ساتھ hydrogen بناؤں گا تو یہ سلیکان hydride بن جائے گا پھر GH4 بن جائے گا SNH4 بن جائے گا PBH4 بن جائے گا تو these are the hydrides of group fourth elements ٹھیک ہے these are the hydrides of group fourth elements یہ group fourth A کے hydrides ٹھیک ہے نا اگر ہم ان hydrides کا melting point یا boiling point specially ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے down the group down the group increases ٹھیک ہے نا یہ جو group fourth کے hydrides ہیں ان کے melting اور boiling point regularly down the group کیا ہو جاتے ہیں increase ہو جاتے ہیں کیوں increase ہو جاتے ہیں کیا reason ہے because down the group molar mass increases کیونکہ down the group آپ کے پاس molar mass increase ہوتا ہے مطلب اس relation کے اگر ہم دیکھیں گے تو ملٹنگ اور boiling point بھی rise ہو جائے گا اسی طرح سے down the group اگر ہم boiling point کو دیکھیں گے ان hydrides کا تو چونکہ molar mass بڑھتا ہے تو اس وجہ سے melting اور boiling point کیا ہوگا especially boiling point کیا ہوگا یہاں پر rise ہو جائے گا اگر یہی چیز ہم کس کے لیے دیکھیں hydrides آگ group fifth کے لیے دیکھیں fifth group میں آپ کے پاس کہ نیڈروجن fifth تو molar mass بڑھتا ہے تو boiling point بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو molar mass بڑھ رہا ہے نیچے تو پھر اس کا بھی کیا ہونا چاہیے should increase boiling point should increase from top to bottom اس کا بھی increase ہونا چاہیے کیونکہ molar mass کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے molar mass یہاں پر کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی پاس regular trend کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں آپ کو کیا ملے گا regular trend ملے گا کہ molar mass increase ہوتا ہے تو جیسے ان کا molar mass increase ہوتا ہے تو boiling point rise ہوتا ہے تو یہاں پر بھی boiling point rise ہوتا ہے لیکن یہاں پر night roger یہ کیا ہو کرتا ہے exception show کرتا ہے ٹھیک نا مطلب NH3 یہاں پر کیا ہو کرتا ہے exception show کرتا ہے اب یہ NH3 کیوں exception show کرتا ہے اس بات کا ہمیں جواب بھون گا اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کس کا group 6 میں آپ کے پاس کہ oxygen sulfur selerium pelerium اور polonium ٹھیک نا اگر ہم ان کے اس case میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس h2o آپ کے پاس h2s آپ کے پاس h2se اور آپ کے پاس h2te ٹھیک نا یہ آپ کے پاس group 6 کے ہیڈ رائٹ آگئے پر ٹھیک آپ کے پاس group 6 a کے compound آگئے اب اگر ہم balling point کا trend دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے balling point should increase top top to bottom ٹھیک top سے button کی طرف یہاں پر balling point کیا ہونا چاہیے increase ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کیوں reason کیا ہو کہ کیوں کہ یہاں پر بھی ball of mass کیا ہو رہا ہے increase ہو رہ ہے ٹھیک اب آپ لوگ ادھر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو water کیا دے گا water یہاں پر exception جو کرتا ہے water کا balling point سب سے کم ہونا چاہیے تھا جو کہ سب سے زیاد ہے ادھر آپ کے پاس NH3 کا balling point سب سے کم ہونا چاہیے تھا جو کہ اس group کے member میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کسی قسم کی exception نہیں ہے то ایسا کیا ہے اس top member میں کس وجہ سے exception show کرتا ہے پھر یہاں پر یہ exception show کرتا ہے کیوں شو کرتا ہے اور پھر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اسی طرح سے آپ ہیلوجن assets کو کرتے ہیں اگر آپ ہیلوجن assets کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی hit train آپ کو ملے گا group 7 سے 6 7 اس ہے تو آپ کے پاس HF ہے پھر آپ کے پاس HCL ہے پھر آپ کے پاس HBR ہے پھر آپ کے پاس HI ہے تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے moral mass بڑھتا ہے ٹھیک یہاں پر کیا ہو کرتا ہے HF exception شو کرتا ہے اگر ہم اس exception کے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں special type of dipole dipole force ملتے ہیں جن کی strength باقی dipole dipole force کے comparison میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کی strength زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے group میں NH3 کا اور گروپ میں HF کا اور 6 گروپ میں water کا boiling point سب سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتے ہیں اس exception کی پیچھے کیا ہے hydrogen bonding ہے اس کم کیا نام دیتے ہیں hydrogen bond کا نام دیتے ہیں اب کیسے اگر ہم انہی بات کو explain کرنا چاہیں تو بھئی اس کا boiling point سب سے کم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر آپ کے پاس کہ اس group میں اس کا boiling point highest ہے اس طرح سے کم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کیا ہے آپ کے پاس highest ہے اس طرح سے کم ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا کیا ہے highest ہے مطلب یہ شو کرتے ہیں لیکن یہ exception شو کرتے ہیں exception li high boiling point ہے ٹھیک ہے تو کیوں ہیں ذرا دیکھ گے یا group six میں دیکھیں گے تو water سب سے top پہ ہے پھر اس کے بعد water کے بعد کیا آتا ہے h2 se اور اس کے بعد آپ کے پاس h2 se پھر آپ کے پاس h2 s پھر آپ کے پاس کے ہے h2 se پھر آپ کے پاس h2 te ٹھیک اس طرح یہ regular trend show کرتے ہیں لیکن water یہاں پر کیا شو کرتا ہے exception شو کرتا ہے اس طرح سے آپ hf کو دیکھو تو یہ بھی exception شو کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے آپ کے پاس hcl آتا ہے پھر اس کے بعد پھر hbr آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس hi آتا ہے تو باقی آپ کے پاس کیا شو کرتے ہیں regular trend شو کرتے ہیں یہ exception کیوں شو کرتے ہیں this is because of hydrogen bonding یہ کس وجہ سے hydrogen bonding کی وجہ سے کیا بدا ہے hydrogen bonding اس میں exception kia ہے ایسا اس کو ہم ڈونڈ جا رہے ہیں تو میں نے بھی آپ کو کہا کہ hydrogen bonding is a special type of dipole dipole force جیسے فار example میں xl کی بات کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس partial negative یہ پاس partial positive پاس negative جیسے ہے کیونکہ یہ زیادہ elektronegative ہے یہ less elektronegative ہے اسی طرح ہم اس کا دوسرا مالکول لیتے ہیں تو یہ پاس تو کیا ہوتا ہے اس dipole کا جو negative end ہے یہ والا اس dipole کے positive end کو کیا کرتا ہے اور اسی کو ہم نے کیا کہا تھا dipole dipole force of attraction کا نام دیا تھا اسی طرح سے ہم hf کی بات کرتے ہیں this is the molecule of hf یہ پاس partial positive negative ہوگا لیکن اس بار دیکھنا کہ fluorine آپ کے پاس بہت زیادہ elektronegative ہے اس کی elektronegativity chlorine سے بہت زیادہ ہے یہ 4 value ہے اس کی 3 ہے اس کی elektronegativity زیادہ ہونے کی یہ آپ کے پاس partial negative اور اس طرح سے یہ آپ کے پاس partial positive مطلب اس کی پر partial negative charge بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی elektronegativity بہت زیادہ ہے اس طرح سے اس کی اپ 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 دائیپول ہے ایک دائیپول ہے کیونکہ ادھر بھی دو انڈ ہیں positive اور negative تو کیا ہوگا ایک مالیکیویل کا negative انڈ دوسرے ڈائیپول کے positive انڈ کو کیا کرے گا اٹریک کرے گا تو اس اگر ہم ان دونوں کی کمپیرزن کرے تو یہ آپ کے پاس کیا کس کے مقابلے میں دائیپول دائیپول فورس کے مقابلے یہ آپ کے پاس اس کے کمپیرزن میں کیا ہے تو بھئی ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ یہ زیادہ سٹرانگ ہے یہ بھی دائیپول فورس ہے لیکن مطلب ہی ہوا کہ فلورین کی زیادہ الیکٹر نگٹیوٹی کی بجے سے یہاں پر بننے والا جو ڈائیپول ڈائیپول فورس ہے اس سے زیادہ سٹرانگ ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایک سپیشل ٹائپ مانگ لیتے ہیں اور اسی زیادہ الیکٹر نگٹیوٹی کی بجے بننے والے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے اگر آپ water کو دیکھن تو water میں بھی یہی بات ہے آپ کے پاس پوری ہر الس ہو جو کافی سٹرانگ ہے اس کی طرح تو لہٰذا اس کو بھی کیا نام دیتے ہیں ہائیڈروجن بارٹ کا نام دیتے ہیں ہے تو یہ بھی ڈائیپول فورس ہے پر ڈائیپول سے زیادہ سٹرونگ ہے دیو تو ڈیفرنس آف الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے سپیشل نام دیا ہائیڈروجن بارٹ ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہی ہوا کہ بھائی ہم ان کو ڈائیپول ڈائیپول فورس نہیں بولیں گے جب ناربل ڈائیپول ڈائیپول فورس ہے اس کی جو سٹرونگ ہے وہ زیادہ ہوا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس اوریجن ہوا تھا کس کا ہائیڈروجن بارٹ یہاں سے آپ کے پاس کیا جنریٹ ہوا تھا ہائیڈروجن بارٹ کا کنسٹ جنریٹ ہوا تھا ٹھیک ہے نا اب اس کے لیے کنڈیشنز کیا ہیں کہ بھائی ہائیڈروجن بارٹ کی اوریجنیشن کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس گروپ سکس میں وارٹر ایکسپشن شو کر رہا تھا کیونکہ ان کے اندر پائے جانے والی فورس آف ایڈریکشن کافی زیادہ تھی کیوں زیادہ تھی کیونکہ آپ کے پاس ایکسیجن کی ایلیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ تھی تو ہائیڈروجن اس کے ساتھ جڑ کر سٹرونگ ایڈر مارکولر فورس بناتا تھا جس کی وجہ سے ایکسپشنری ہائی گوارن پوائنٹ تھا پھر ہم نے انیسٹری میں دیکھا یہی کہانی تھی ہم نے ایچ ایف میں دیکھا یہی کہانی تھی اسی کو ہم نے ہائیڈروجن بانڈ کا نام دیا اچھا اب کنڈیشن کیا ہے کہ بھئی ہائیڈروجن بانڈ کو کب ہم ہائیڈروجن بانڈ بول سکتے ہیں مطلب کنڈیشن فار ہائیڈروجن بانڈ کیا کچھ ہو تو وہ ہائیڈروجن بانڈ بولیں گے ادروائز وہ ڈائیپول ڈائیپول فورس ہوگا ٹھیک ہے نا نمبر ون فرس پوائنٹ آپ کے پاس ہائیڈروجن مست بی اٹیشت بی اٹیشت بی ہائی ہائیڈروجن نیگیٹیو اٹیم ٹھیک ہے کہ بھئی یہ بات ضروری ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے ایک ماریکول کے اندر ہائیڈروجن نیگیٹیو اٹیم کے ساتھ کیا ہو اٹیش ہو وہ ہائیڈروجن نیگیٹیو اٹیم کون ہوگا آپ کے پاس وہ ہائیڈروجن نیگیٹیو اٹیم ہوگا نایڈروجن آکسیجن اور فلوری یہ ہائیڈروجن نیگیٹیو اٹیم کے ساتھ ہائیڈروجن کا اٹیش ہونا ضروری ہے مطلب آپ کے پاس ہیڈروجن اٹیج ہو کس کے ساتھ فلورین کے ساتھ ہیڈروجن اٹیج ہو کس کے ساتھ نایڈروجن کے ساتھ ہیڈروجن ڈائرکلی اٹیج ہو کس کے ساتھ اکسجن کے ساتھ اگر آپ کے پاس کسی مالیکول میں ہیڈروجن ڈائرکلی فلورین کے ساتھ اٹیج ہے ہیڈروجن ڈائرکلی نایڈروجن کے ساتھ اٹیج ہے ہیڈروجن ڈائرکلی اکسجن کے ساتھ اٹیج ہے تو یہ مالکول capable ہوگا hydrogen bond نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ مالکول آپ کے پاس capable ہوگا hydrogen bond ٹھیک ہے تو یہ کیوں capable ہوگا hydrogen first condition کیونکہ یہ جو آپ کے پاس فلورین ہے یہ highly electro negative ہے تو یہ کیا کرے گا electron pair کو strongly اپنی طرف pull کرے گا تو یہاں پر بڑا strong partial negative charge develop ہوگا اور یہاں پر آپ کے پاس strongly partial positive charge develop ہوگا اسی طرح سے یہاں پر partial negative یہاں پر partial positive یہاں پر partial negative یہاں پر partial positive مطلب یہ تینوں items highly electro negative ہیں تو اس hydrogen سے کیا کریں گے strongly electrons کو اپنی طرف pull کریں گے ٹھیک ہے نا جب pull کریں گے تو اس hydrogen کے اوپر کافی strong partial positive charge نہیں ہوگا تو یہ first condition ہے hydrogen must be attached to highly electro negative item اس میں nitrogen بھی ہو سکتا ہے oxygen بھی ہو سکتا ہے فلورین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا first condition دوسرا condition کیا آپ کے پاس the electro negative item must contain at least one lone pair of electron جو electro negative item ہوگا اس کے پاس جو hydrogen کو accept کرے گا ابھی ہم بات کریں گے hydrogen acceptor ہوتا ہے ایک hydrogen donor ہوتا ہے تو جو electro negative item ہے جس کے ساتھ hydrogen نے جڑنا ہوتا ہے اس electro negative item کے پاس کیا ہونا چاہیے کم از کم ایک lone pair ہونا چاہیے تاک اس کے پاس electron density زیادہ ہو اور وہ کیا کر سکے electron کو اس hydrogen کو آسانی سے accept کر سکے اپنی طرف attract کر سکے یا اپنے electron پھئر اس کی طرف donate کر سکے تھرڑ پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے the size of the size of atom should be small جو atom کا size ہے وہ small ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا atom ہے اور اگر آپ کے پاس بڑا atom ہے تو یہ lone pair آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک چھوٹے atom کے اوپر ہو تو یہ high density کی طرح ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسی lone pair کو اس بڑے atom کے اوپر رکھیں گے تو یہ diffuse ہو جائے گا مطلب اگر size چھوٹا ہے تو high charge density ہے اگر size of atom بڑا ہے تو electron density کیا ہو جائے low electron density electron density کیا ہو جائے گی کم ہو جائے مطلب electron ادھر diffuse ہو جائیں گے غیق ہو جائیں گے تو یہ electron ایزلی ڈونیشن کے لئے ایویلیبل نہیں ہوں گے ہیڈروجن کو accept کرنے کے لئے ایویلیبل نہیں ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ size of atom چھوٹا ہوتا کہ electron density زیادہ ہو اور دوسری بات یہاں پر lone pair ہو تا کہ lone pair چھوٹے size atom کے اگر ہو تو آسانی سے تو پھر اس case میں hydrogen bond بن سکتا ہے otherwise نہیں بن سکتا ہے تو کیا ہیڈروجن must be attached with highly electron negative like nitrogen oxygen اور flurry مطلب HF HN اور اسی طرح سے آپ کے پاس HO یہ اگر ہو تو یہ کیونکہ ہیڈروجن ایٹم ہیں اور یہ کیا کریں گے کہ اس ہیڈروجن کو کافی حد تک polonize کر دیں یہ آپ کے پاس کیا ہے جی the electron negative item must contain at least one lone p.a electron تا کہ اس کی اوپر چار density بڑھ سکے وہ آسانی سے hydrogen کو accept کر سکے اور size of item should be سمات تو size چھوٹا ہوگا تو high charge density ہوگی hydrogen کو accept کرنا آسان ہوگا size اگر بڑھا ہو تو charge density کم ہو جائے hydrogen کو accept کرنا کیا ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس دوسری بات ہے جس اچھ جی تو condition کے بعد اب ہم اس کو define کریں گے definition سے بھی پہلے ایک example لیتے ہیں جیسے ہم HF کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس ایک molecule H اور F اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو fluorine ہے آپ کے پاس this is highly electronegative اور hydrogen آپ کے پاس partial positive ہو گا اس کے ساتھ کیا attach ہو گا آپ کے پاس دوسرا molecule attach ہو گا کس کا دوسرا molecule attach ہو گا دوسرے fluorine کا molecule attach ہو جائے گا یہ partial positive ہو گا اور یہ آپ پاس partial negative ہو اس طرح سے تیسرا molecule اس کے ساتھ attach ہو سکتا ہے hydrogen partial positive اور پھر یہ آپ کے پاس f جو کہ partial negative charge ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک molecule ہے اور یہ آپ کے پاس دوسرا molecule ہے یہ آپ کے پاس ایک molecule ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس دوسرا molecule ہے اور یہ آپ کے پاس ایک تیسرا molecule ہے اب کیا ہوتا ہے ایک molecule کا hydrogen ٹھیک ہے نا یہ ایک molecule ہے اس کا hydrogen دوسرے molecule کا highly negative item ٹھیک ہے نا کیا کر رہا ہے اٹریک کر رہا ہے اس کوہم کیا نام دیتے hydrogen bond کا نام دیتے اس طرح سے ایک اور example بھی لیتے n اور یہ آپ کے پاس اچ اچ اور یہ آپ کے پاس اچ یہ پارشل negative یہ پارشل positive یہ پارشل positive یہ پارشل positive اسی طرح سے آپ کے پاس اس کے درمیان میں hydrogen bonding ہے ٹھیک نا این یہ آپ کے پاس اچ اچ یہ پارشل negative یہ پارشل positive یہ پارشل positive پھر اسی طرح سے ایک اور مالک کو اسی طرح سے ایک اور example لیتے ہیں water کہ یہاں پر آپ کے پاس ان کے درمیان میں یہ hydrogen bond ہے ہم بہت سارے مالک اور بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے water کا example لے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس H پارشل negative یہ پارشل positive اور پارشل positive یہ charges میں ایک نیگٹیو دیفنس کی بنیاد پہ لگا رہا ہوں اسی طرح سے یہاں پر یہ oxygen ہوگا یہ hydrogen ہے آپ کے پاس یہ partial negative یہ partial positive یہ پارشل positive تو یہ جو آپ کے پاس hydrogen ہے کیا کرے گا اس کو اپنی طرف اٹریک کرے گا اسی طرح سے بہت سارے مالکول آپ لوگ لگا سکتے اب اسی چیز سا definition لکھیں اور اس کو ہم define کرنے کی کوشش کریں اب اور سے دیکھیں یہ پورا ایک مالکول ہے یہ بھی ایک مالکول ہے پھر اسی طرح سے یہ مالکول ایک پورا مالکول ہے یہ دوسرا مالکول ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک مالکول کا یہ جو مالکول ہے اس کا hydrogen دوسرے مالکول کا highly electronegative atom oxygen کو اپنی طرح attack کر رہا ہے یہ پر کیا ہو رہا ہے ایک مالکول کا hydrogen دوسرے مالکول کا highly electronegative atom nitrogen کو اپنی طرح attack کر رہا ہے اور یہ پر کیا ہو رہا ہے ایک مالکول کا hydrogen اور دوسرے مالکول کا highly electronegative atom fluorine کو aپنی طرح attack کر رہا ٹھیک نا اس ہم کیا نام دیتے ہیں hydrogen bond کا نام دیتے ہم define کیا کریں گے اس کو کیا define کریں درہ اور سے دیکھنا اب ہم اس کو define کر لیتے ٹھیک the force of attraction the force of attraction that exists between the hydrogen atom of one molecule ٹھیک نا وہ force of attraction جو ایک molecule کے hydrogen اور hydrogen کس کے ساتھ attach ہے highly electronegative atom کے ساتھ attach ہے تو یہ بات یاد رکھ ٹھیک hydrogen کس کے ساتھ اٹھے elektronegative atom کے ساتھ اٹھے nitrogen oxygen اور fluorine کے ساتھ اٹھے ٹھیک اٹھے the force of attraction that exists between hydrogen atom of one molecule attached with highly electronegative atom that is nitrogen oxygen and fluorine ٹھیک اٹھے نا with کس کے ساتھ اٹھے کونسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس highly electronegative atom of another مطلب وہ آپ کے پاس nitrogen ہوگا یا oxygen ہوگا یا fluorine ہوگا ٹھیک ہے میں نے کیا کی ہے the force of attraction that exists between hydrogen atom of one molecule یہ ایک molecule کا hydrogen atom ہے اور یہ کیا کر رہا ہے دوسرے molecule کا highly electronegative atom fluorine کو attract کر رہا ہے یہاں پر ایک molecule کا hydrogen دوسرے molecule کے highly electronegative atom nitrogen hydrogen کو attract کر رہا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک molecule کا hydrogen دوسرے molecule کے highly negative atom oxygen کو attract کر رہا ہے جب کبھی بھی یہ 3 conditions ہوں گی جب کبھی بھی اس طرح کی conditions آپ کے سامنے آئیں گی تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں hydrogen barnding مطلب آپ کے پاس کیا مالیکل کا جو hydrogen ہے یہ partial past دوسرے مالیکل کی elektronegative atom کو کیا کرے attract کرے وہ elektronegative atom کیا ہو سکتا oxygen nitrogen اور fluorine ہو سکتا ہے تو اس طرح کی force of attraction کو ہم کیا نام دیتے ہیں hydrogen barnding کا نام دیتے ہیں hydrogen barnding کا نام دیتے یہ جو hydrogen دیپول force نہیں بول سکتے ہیں تو اس کو پھر special نام دیتے ہیں کیونکہ کچھ special molecules کے اندر پائے جاتا ہے کچھ limited molecules کے اندر پائے جاتا ہے اس special force of attraction کو کیا کہا جاتا ہے hydrogen barnding کا نام دیتے کچھ organic کی cases ہیں جہاں پر chlorine اور carbon بھی انوار بھوتے hydrogen burning میں ہم اس کو دیکھیں گے تو ہر جس میں hydrogen پائے جاتا ہے وہ لاسمی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پائے جائے hydrogen burning ہو hydrogen burning کب ہو گا جب آپ کے پاس hydrogen کے ساتھ directly attach ہو fluorine کے ساتھ یا پھر آپ پاس hydrogen hydrogen کے ساتھ directly attach جو یا پھر آپ کے پاس hydrogen oxygen کے ساتھ directly attach ہو تو اس case میں صرف hydrogen burn بن سکتا ہے otherwise اس کے علاوہ جو بھی cases آئیں گے اس میں hydrogen don't نہیں ہو سکتا اب next ہم دیکھتے ہیں اس کی strength کو تو strength of hydrogen bond ٹھیک strength of hydrogen bond ٹھیک strength of hydrogen bond اس کی کی strength ہے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس آئین bond یہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوvalent bond ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس hydrogen bond ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی آپ کے پاس wonder wall forces جس میں آپ کے پاس london dispersion forces وغیر آتی ہیں ٹھیک ہے تو hydrogen bond کی آپ کے پاس strength کے اپورٹنگ آپ کے پاس کیا ہے اس کا نمبر ہے مطلب یہ intra molecular force ironic bond اور covalent bond سے بہت زیادہ weak ہیں لیکن wonder wall forces ہیں باقی جو آپ کے پاس London dispersion force ہے جس میں آپ کے پاس dipole induced dipole forces آتی ہیں باقی dipole dipole forces اور یہ دون آپ کے پاس intra molecular forces اچھ یہ آگیا آپ کے پاس strength of hydrogen bond اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس water میں HF میں اور آپ کے پاس NH3 میں ٹھیک ہے نا all these molecules forms hydrogen bond ٹھیک ہے نا یہ تینوں molecules آپ کے پاس کیا کرتے ہیں hydrogen bond بناتے ہیں اب اس میں پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو water ہے آپ کے پاس water is among these molecules water is highest balling point water کا balling point زیادہ ہوتا ہے although آپ کے پاس flurine ہے although F is highly electron negative اگر آپ کے پاس flurine highly electron negative ہے ٹھیک ہے نا تو ان تینوں میں ammonia کا سب سے کم balling point ہوتا ہے سب سے زیادہ H2O کا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس H2O کا آتا ہے پھر اس کے بعد HF کا آتا ہے اور سب سے کم آپ کے پاس NH3 کا آتا ہے تو ایسا کیوں ہے حالانکہ تینوں کیا کرتے ہیں hydrogen band بناتے ہیں تو دیکھ رہیتے ہیں ابھی بھی ہم نے example دیکھا تھا اگر آپ غور سے دیکھ ہے تو water آپ کے پاس ایک molecule یہ partial negative positive یہ partial negative اور اس کے پاس دو non pier بھی ہے اس بات اب کیا ہو سکتا ہے یہ والا جو water ہے یہ کیا کر سکتا ہے کسی دوسرے oxygen کے ساتھ hydrogen bar بنا سکتا ہے اس اسی طرح سے یہاں سے یہاں سے یہاں کرسکتا ہے کسی دوسرے oxygen کے ساتھ hydrogen bar بنا سکتا ہے کیا کرسکتا ہے hydrogen bar بنا سکتا ہے اسی طرح سے یہاں سے بھی یہ کیا کرسکتا ہے کسی دوسرے water molecule کے ساتھ hydrogen بارڈ بنا سکتا ہے تو میں نے صرف اس وارٹر مالیکول کا ہیڈروجن والا پارٹ لکھا ہے باقی میں نے نہیں دکھا صرف سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ کوئی اور وارٹر مالیکول بھی ہو سکتا ہے تو میں جس نہیں ہاں پر ہیڈروجن کو شو کر رہا ٹھیک ہے نا اگر آپ کو غور سے دیکھیں تو وارٹر کے پاس آپ کے پاس کیا ہے ایک لون پیر دو لون پیر تو دو ہیڈروجن بارڈنگ یہ لون پیر کی وجہ سے بنا سکتا ہے اور دو اس کے اپنے ہیڈروجن ہیں مطلب دو پارشل پاسٹلیف چارجز بھی ہیں اور یہ کسی دو آپسجن کے ساتھ بھی جوڑ سکتا ہے مطلب ایک وارٹر مالیکول چار ہیڈروجن بارڈ بنا سکتا ہے وان ایش ٹو ٹھیک ہے نا فور ہیڈروجن بارڈ چار ہیڈروجن بارڈ بنا سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ایچ ایف کو دیکھتے ہیں ایچ ایف کو اگر آپ کو غور چارہ سے دیگیں گے یہ پارشل نیگٹیف یہ پارشل پاسٹلیف اسی طرح سے یہ ڈروجن بارڈ بنا لیے گا دوسرا ایچ ایف کے ساتھ تو یہ پارشل نیگٹیف یہ پارشل پاسٹل اگر اور سے دیکھنا اس کے پاس بھی لون پیر ہوتے ہیں مطلب ایک دو تین نون پیر ہے اس کے پاس ٹھیک ہے نا اب نون پیر توپ کے پاس ہے تین نون پیر ہے پر اس کے پاس ہائیڈروجن آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے due to unavailability of ہائیڈروجن it can form two ہائیڈروجن بار ٹھیک ہے نا یہ صرف دو ہائیڈروجن بار بنا سکتا ہے مطلب اس کا ایک مالکول دو ہائیڈروجن بار بنا سکتا ہے ایک اس طرف بنائے گا HF یہ partial negative یہ partial positive تو یہ ایک مالکول ہے ایک اس طرف بنائے گا ایک اس طرف تو یہ دو ہائیڈروجن بار بنا سکتا ہے جبکہ water آپ کے پاس ایک دو تین اور چار ہائیڈروجن بار بنا رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ لوگ NH3 کو دیکھیں اسی طرح سے آپ کس کو دیکھیں NH3 کو دیکھیں تو NH3 کدرے بنا سکتا ہے N H H اور پھر آپ کے پاس H partial negative ایک لون پیا ٹھیک ہے نا یہ partial positive VB partial positive VB partial positive تو یہ ہائیڈروجن بار بار بنا سکتا ہے کس کے ساتھ منا لے گا کسی دوسرے مالکولی کے ساتھ جس کا ہائیڈروجن partial plus ہے ٹھیک ہے نا یہ ہائیڈروجن اور یہ partial negative اب دیکھو یہاں پر ایک لون پیر ہے ہائیڈروجن تو تین ہے ٹھیک ہے نا ہائیڈروجن کی وجہ سے یہ بنا سکتا ہے لیکن یہاں پر لون پیر کم ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ in case of ammonia ٹھیک ہے نا due to limited number of لون پیر ٹھیک ہے نا it can form one ہائیڈروجن بار بنا سکتا ہے مطلب دو ہائیڈروجن بار بنا سکتا ہے اس کا ایک مالکول دو ہائیڈروجن بار ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے availability of لون پیر کم ہے یہاں پر آپ کے پاس availability of hydrogen نہیں ہے لون پیر تو تین ہے پر اس میں ایک ہائیڈروجن ہے ادھر آپ کے پاس کیا ہے hydrogen تو تین ہے پر availability of لون پیر نہیں ہے اس وجہ سے ان میں ہائیڈروجن بار کم ہوتی ہے جبکہ ادھر آپ کے پاس ہائیڈروجن بار دو ہائیڈروجن ہے اور دو لون پیر ہے تو ٹوٹل ایک مالیکل چار بانٹ بنا سکتا ہے جس کو ہم ہائیڈروجن بانٹ بولتے ہیں تو ادھر ایڈر مالیکلر فورسز کافی سٹرانگ ہے ادھر پھر آپ کے پاس ویک ہے اور ادھر سب سے ویک ہے تو بھئی یہاں پر بھی تو آپ کے پاس ایک مالیکل اگر غور کیا جائے تو یہ بھی تو دو ہائیڈروجن بانٹ بنا سکتا ہے نا ادھر پھر کیوں ہے دیکھیں گے یہاں پر اگر آپ وہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو ایچ ایف ہے اس میں فلورین زیادہ الیکٹرو نیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے دوسرے ہائیڈروجن کو سٹرانگلی اٹیک کرتا ہے یہ والا جیادہ سٹرانگ ہوتا ہے لیکن اگر ہم نائیڈروجن کا گیز دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایچ این یہ پارشل نیکٹیو یہ پارشل پاسٹیو یہ دوسرے ہائیڈروجن کو اٹیک تو کرتا ہے پر یہ والا جو نائیڈروژن ہے نا یہ اس ہیڈروژن کو بہت زیادہ سٹرانگلی پولرائز نہیں کر پاتا تو N اور H کے درمیان میں بننے والا یہ ہیڈروژن بانٹ تھوڑا سا بیک ہوتا ہے کیوں کہ اس کے ساتھ جو الیکٹر نیگٹیوٹی تھوڑی کم ہے پھر اس کے ساتھ یہ والا الیکٹر نیگٹیوٹی اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے لیکن اس ہیڈروژن کے ساتھ یہ فلورین اٹیچ ہے تو فلورین کے الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو HF کے درمیان میں یہ ہیڈروژن بانٹ سٹرانگ ہے NST کے کم پریزن میں اس وجہ سے NST کا پولنگ پوائنٹ سب سے کم ہے تو بچوں ہم نے تین چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی جو باقی رہ گئے ہیں اپلیکیشنز اس کی بہت ساری لیتی ہیں سپیشل کیسز ان کے رہتے ہیں بہت سارے اور پھر اس کے ٹائپ سے رہتا ہے ہم اس کو انشاء اللہ تعالی نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج ہم نے سب سے پہلے اریجن آف ہیڈروژن بانٹ کو دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے ہیڈروژن بانٹ کی کنڈیشنز کو دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ایک زمپلز کے ساتھ اور لاس میں ہم نے اس کی جو ایک مالکول کتنے ہیڈروژن بانٹ بناتا ہے اس کی سٹرنٹ وغیر ہم نے چیکھ کی کہ ہیڈروژن بانٹ میں اس کی سٹرنٹ کیا ہو تو ہم نے دیکھا کہ ایس تو وہ میں سب سے زیادہ سٹرنٹ بانٹ ہیں کیونکہ ایک مالکول چار بانٹ بناتا ہے ایچ ایف اور ایس تری میں ہیڈروژن بانٹ کی تعداد تو برابر ہیں اور چونکہ ان میں فلورین زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے تو یہ والا بانٹ سٹرنٹ بنے گا اور آپ کے پاس ایس کے درمیان میں یہ ہیڈروژن بانٹ بنتا ہے یہ چونکہ ویگ ہے پھر اس وجہ سے اس میں زیادہ نہیں بنے گا سٹرنٹ تو اسی کے ساتھ اس کو ختم کر لیتے ہیں اور جتنا بھی میں نے آپ لوگ پڑھایا ہے وہ آپ لوگ اپنے پیجز پہ گراف پیجز پہ یا جو آپ کے پاس اسائیمنٹ پیجز ہیں اس پہ لگیں گے تھیکیو وری بچ